بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے میتھڈز ہیں جن کے ذریعے ہم سامسنگ موبائل کی اندر پیٹنم ڈاک ہے پن ڈاک ہے اس کو ریموو کردھتے ہیں ہم ہمارے جو سامسنگ کے لیکچرز آ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی اچھے سی سمجھ آ چکی ہوگی اور سامسنگ کے ابھی دو تنی لیکچرز ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا تو آج کا جو لیکچر ہے وہ خاصا انٹرسٹنگ ہے اس میں جو تین میتھرز ہیں کہ ہم سامسنگ کے موبائل میں سے پیٹرن لاک ہے اس کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جن دوستوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا یہ چینل ٹیکنیکل ملک وکا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ایسے ہی لیکچرز اور انفرمیشن والی ویڈیوز اور فری ٹول سافر ویئرز آپ کو ملتا رہیں تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف جی پہلا ہے کہ ٹاپ میتھڈ کون سے ہیں جن کے ذریعے سامسنگ کے موبائل میں سے جو پیٹرن لاکھ پین لاکھ اس کو ریموو کر سکتے ہیں ویڈ آؤٹ ڈیٹا لاؤس ڈیٹا کو لاؤس کی بغیر ٹھیک ہے یہ جو تین کامن میتھڈز آج میں استعمال ہو رہے ہیں یا ہنڈرڈ پرسنٹ ورکن میں یہ تینوں میتھڈز ہیں ٹھیک ہے پہلا میتھڈ ہے ای ڈی بی انیبل موڈ پہلا میتھڈ ہے ای ڈی بی انیبل موڈ ٹھیک ہے یہ آگے ہم آپ کو اس کو ایک ایک پہ مکمل مکمل آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو دوسرا میتھڈ ہے ٹی ڈی ڈبلی آر پی میتھڈ ٹھیک ہے تیسرا ہے فائل ہیکس میتھڈ یہ تین میتھڈ ہے جن کے ذریعے آپ سامسنگ کے موبائل میں سے کوئی بھی موبائل ہے سامسنگ کا اس میں جو ہے پیٹرن لاکھ پین لاکھ کو ریموو کر سکتے ہیں کیسے چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں جی پہلا میتھڈ ہے ای ڈی بی میتھڈ ای ڈی بی میتھڈ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ای ڈی بی میتھڈ کیا ہوتا ہے ای ڈی بی کسے کہتے ہیں ای ڈی بی کہتے ہیں انڈرویڈ ڈی بگنگ بریج جو موبائل اور کمپیوٹر کے درمیان ایک بریج بنا دیتی ہے جس کے فل اکسیس موبائل موبائل کو ہو جاتی ہے تو سسٹم سے ہم اس کو ایزی لی اس بریج کے ذریعے آن لاکھ کرتے ہیں اسے ای ڈی بی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے سامسنگ کے موبائل کے اندر ای ڈی بی انیبل ہوگی تو پھر ہی آپ سامسنگ کا پیٹرن لاکھ ریموو کر سکتے ہیں ہم جب سسٹم کی انفو پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے سیٹنگز کے اندر گئے اب آؤٹ پہ گئے اب آؤٹ کے اندر ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے بلڈ نمبر بلڈ نمبر پہ ہم سیون دفعہ جب ٹیپ کرتے ہیں تو ڈیویلپرز اپشن ہیں وہ آن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیویلپرز کے اندر جب ہم جاتے ہیں اپشن کے وہاں پہ لکھوتا ہے کہ یو ایس بی ڈی بگنگ ہم نے اس پہ چیک لگا دیتے ہیں اور اس کو انیبل کر دیتے ہیں تو تب ہماری موبائل کی ای ڈی بی انیبل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک یہ میتھڈ ہے دوسرا میتھڈ ہے کہ وہ انیبل ای ڈی بی آل سو وین وی ڈائل سٹار ہ ڈیویلپی است ڈیویلپرز ای میراً ہم اپنے ڈائلر سے سٹار ہیš دیر بی 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 بھر tips کسی لگا پہ لکھ Essay Йویلپرز اکس حافظ دیڈ ملک بھی بھی انیبل ہو جاتے ہیں تو جب آپ کے ای ڈی بی انیبل ہوگی اپنے موبائل jego سسنز کینگک کرنے کے پاس ایک بس ماحارہ دلد کردنگا ضد ملک wires کے ملکی مختبط پھria 꿈 bis таور پیلسم perseplas بھی تیجیویلپرز ایک بھی جو راب kasih 3ph و مجمد کریں میں کریں گے اگر ڈیوائس مینجر میں اس نے ای ڈی بی جو ہے اس کو شو کر دیا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تو اس کی مدد سے آپ اس کی ایف ٹول ہے اس کا لنک میں نے نیچی ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا تو اس کی مدد سے آپ کا جو سامسنگ کا سکرین لوک ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں جب ای ڈی بی نیبل ہوں گی ٹھیک ہے دیکھ تو یہ طریقے ہو گئے اور دوسری جو میتھڈز ہیں وہ دوسری ایڈی بی نیبل فائل ہوتی ہے آپ کے موبائل کی ای ڈی بی نیبل نہیں ہے آپ کے پاس ای ڈی بی نیبل فائل آپ نے یہ کہیں سے ڈاونلوڈ کی ہے یا ایس بوٹ کی ہے تو آپ اس کے ساتھوں کا موبائل پر فلش کریں گے ڈاونلوڈ موڈ کے اندر تو وہ آپ کے موبائل کی اے ڈی بی کو اینیبل کر دے گا آٹومیٹکلے اس کی جو ڈی بی ڈی بگنگ ہے اس کو آن کر دے گا ٹھیک死ہ ہے تو اس کے دیکھیں کہ جب آپ نے اب آوٹ کے اندر جانا ہے سیٹنگز کے اندر اس کے اندر ہوگا بیلڈ نمبر بیلڈ نمبر پہ آپ جب سیمند دفعہ ٹیپ کریں گے تو آپ کو جو ڈیویلپر آپشنز ہیں وہ اس طرح سے اوپن ہوں گے ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھیں اس بی ڈی بگنگ وہ آف ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو آن کریں گے تو یہ کہے گا کہ آلاو ڈیوی ایس بی ڈیوی آپ نے اوکی کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا موبائل دیکھیں گے تو اس طرح سے یہ آپ سے پرویشن مانگے گا ٹھیک ہے آپ نے آلویز آلاو اور اوکی کر دینا ہے تو اس طرح سے ای ڈی بی نیبل اس طرح سے ہوتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سٹار ایچ زیرو ایٹ ہیش ڈائیلر پہ ملانا ہے تو یہ یو ایس بی سیٹنگ کی اس طرح سے کچھ پورٹ آ جاتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اینڈوی ڈی ایم پلس مارڈ ای ڈی بی اس کو کر کے اوکی کر دینا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ کی جو ہے ای ڈی بی نیبل ہو جاتی ہے تیسرے میتھرڈ ہے ای ڈی بی نیبل فائل کا تو انشاءاللہ جلد ہی میں آپ کے لئے جتنی بھی میرے پاس سسٹم میں ای ڈی بی نیبل فائلز پڑھیں وہ ساری افلوڈ کر کے آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ کا فائدہ ہو انشاءاللہ جلد ہی آپ تک ای ڈی بی نیبل کے جتنی فائلز ہیں میرے پاس پڑھیں ہیں آپ تک پہنچاؤں گا تو یہ ہے کی ایف ٹول جب آپ کی مبائل کی ای ڈی بی نیبل ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سامسنگ کے ٹیم میں آنا ہے سامسنگ کی ٹیپ کے اندر ہے ای ڈی بی ای ڈی بی میں انہوں نے یہ دیکھا ہو یہاں تلکھا ہوا ہے کہ ری بی ری سیٹ سکرین لاک ٹھیک ہے تو آپ نے جب ای ڈی میں موبائل کو کنیکٹ کریں گے اور ری سیٹ سکرین لاک کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ جو آپ کا سکرین لاک والی اپلیکیشن ہوتی ہے موبائل کی سسٹم کے اندر اس کو ریموو کر دے گا سکرین لاک لگے گئی نہیں آپ نے جو بھی اس کا ڈیٹا ہے اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد موبائل کو سمپا ری سیٹ کر دینا ہے آپ کا جو ڈیٹا بھی بچ جائے گا موبائل بھی بلکل ہوا کی کنڈیشن میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تا پہلا دوسرے міٹھر کی طرف جی وہ ڈی 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 ڈ çevر پی کیا چیز ہیں تی ڈی 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 välےلوارم کی ساشتہżenie جس طرح سے ہم اوری جو ہوتا ہے اوڈرشنال سٹاک ایورا م Charlie کو روٹ بغیرہ کر سکتے ہیں اور اپ ڈیٹ بغیرہ کر سکتے ہیں ایس ڈی کارڈ کے ذریعے اپنے موبائل کو روٹ کر سکتے ہیں you can root your something device and can further do all kind of things like flashing stock something roms custom roms and custom kernels ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے آپ ایس ڈی کارڈ میں کو زپ جو آپ کے ہوگی آپ کے پاس stock roms کی یا combination کی یا custom roms کی جو بھی ہوگی آپ اس کو ایس ڈی کارڈ میں ڈال کے اس کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس twrp recovery کے اندر ٹھیک ہے اور custom جو kernels ہوتے ہیں اس کو بھی آپ اس میں انسٹال کر سکتے ہیں however for something phones we use odin tool ٹھیک ہے تو ہم سامسنگ کے لیے odin ہی استعمال کرتے ہیں اس کو flash کرنے کے لیے تو یہ twrp آپ نے جب بھی موبائل کے ساتھ flash کرنی ہے تو وہ odin tool کے ap tool کے اندر اس کو select کر کے ap tab کے اندر ٹھیک ہے اور آپ نے flash کر دینا ہے آپ کا موبائل کو تو twrp اس میں انسٹال ہو جائے گی اور ایک بات جو یہ twrp ہوتی ہے یہ تب ہی انسٹال ہوگی کہ اگر آپ کے موبائل کے اندر جو frp lock ہے وہ off ہوگا اگر آپ کے موبائل کے اندر frp on ہے تو یہ twrp کبھی بھی آپ کے موبائل کے اندر انسٹال نہیں ہوگی تو آپ کو یہ error دے جائے گی کہ custom recovery block by frp lock ٹھیک ہے تو اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم سے twrp کہاں سے لیں تو وہی download twrp file from google at twrp.me website ہے بہت ہی پاپولر ہر قسم کے موبائل کی twrp file آپ کو وہاں سے مل جائے گی آپ نے visit کرنا ہے یہ website ہے twrp.me ٹھیک ہے اس کے اندر ہر قسم کی device ہے اس کے ہر قسم کی recovery موجود ہے ٹھیک ہے آپ نے install twrp with order tool in something ٹھیک ہے something کے اندر twrp اس کو وڈین کے ذہنے فلیش کریں گے ٹھیک ہے when twrp installed in recovery mode آپ نے جب twrp آپ کے پاس install ہو جائے گی تو موبائل کو اپنے recovery میں لے کے جانا ہے تو ایک وہ نئے طریقے سے recovery کی آئے گی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ نیچے آپ نے دوسرے نمبر پر جو لنک پر دیا ہے وہ میں نے دیا ہے gsd tool کا ٹھیک ہے تو جب آپ کی موبائل twrp install ہو جائے گی تو آپ نے موبائل کو recovery mode میں لے کے جانا ہے اس کے اندر جب recovery mode میں آپ کا موبائل چلا جائے گا آپ نے اس کو system کے ساتھ connect کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو software ہے gsd tool اس کو آپ نے open کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب موبائل کم twrp flight کریں گے تو وہ اس طرح سے آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس طرح سے recovery آ جائے گی اس طرح سے پہلے جو normal recovery ہے وہ ہماری اس طرح سے آتی ہے جو ہے stock کی ٹھیک ہے یہ custom ہے اس میں designing وغیرہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے custom جو developers ہیں انہوں نے تیار کیا ہوا ہے تو یہ جو twrp ہے یہ اسی time ہوگی جب آپ کا جو frp ہے وہ off ہوگا یہ دیکھیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے download board کے اندر frp lock off ٹھیک ہے یہاں پہ بھی frp lock reactivation lock off ٹھیک ہے جب آپ کے موبائل کا frp lock off ہوگا تب آپ twrp install کر سکتے ہیں اگر اس کا frp lock on ہوا تو آپ twrp install نہیں کر سکتے تو اس طرح سے twrp آپ کے سامنے اس طرح سے اپنی جو ہے وہ shape آپ کو دے گی تو جب ہم موبائل کو connect کریں گے gsd tool کے ساتھ تو آپ نے یہاں سے اس کا model select کرنا ہے ٹھیک ہے model select کرنے کے بعد یہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ reset screen lock recovery mode ٹھیک ہے آپ انہیں یہاں پہ check کر کے reset screen lock کرنا ہے موبائل connected ہوگا recovery mode کے اندر تو وہ جو آپ کے موبائل کا screen lock پیٹرن lock ہے وہ remove کر دے گا 100% without data loss اس کا link بھی میں نے نیچے description میں دیا اے وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئے دو میتھرڈ موبائل کے screen lock remove کرنے کے something کے without data loss ٹھیک ہے اب چلتے ہیں تیسرے میتھرڈ کی طرف جی تیسرا میتھرڈ بہت ہی کامر اور popular میتھرڈ ہے hex edit میتھرڈ ٹھیک ہے hex ایڈیٹ میتھرڈ تیسرا جو سمسنگ کے پیٹرن lock pin lock کو remove کرنے کے لیے method ہے hex ایڈیٹر ایڈیٹر کا ٹھیک ہے hex ایک سوفویر ہے hex ایڈیٹر سوفویر ہے اس کا link بھی میں نیچے description میں دوں گا تو in this method وہ ہی make some changes in single file something آپ نے دیکھو ہوگا اگر آپ پاس مبائل آئے پیٹرن lock لگا ٹھیک ہے آپ نے سمپل اس کو flash کرنے کوشش کی ہے آپ ایک single file لی ہے something single file اس کو جیسے آپ نے flash کیا flash ہوگیا لیکن mobile بیلکل بھی اثر نہیں پڑھا مبائل وحی کا وحی ہے پیٹرن lock پہ تھا تو ویسے ہی پیٹرن lock پہ ہے اس condition میں تھا تو single file جو ہوتی ہے وہ اس کو changing نہیں کرتی single file سے system ویسے کا ویسا ہی رہتا when we flash single file to lock mobile phone sometimes there is no change in mobile وی میں نے آپ کو بات کہی ہے کہ جب ہم single file کو mobile کسی condition میں ہے یعنی کہ ٹھیک ہے بلکل دل lock لگا ہے یا وہ چل رہا ہے mobile ٹھیک ہے home پہ بلکل ٹھیک ہے اوکے lock نہیں بھی ہمارے پاس آئی می آئی کی problem جاتی ہیں تو ہم سب سے پہلے combination write کرتے ہیں combination کے بعد 4 files کرتے ہیں تو ہماری problem جاتی ہے وہ solve ہو جاتی ہے تو that's the thing we just replace ڈوٹ ڈی بی extension کی کو file ہوگی ٹھیک ہے اس کے اندر ہم سرچ کریں گے اور اس کو ڈاٹس سے change کر دیں گے اور اس کو save کر دیں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس mobile کو دوبارہ سے save کریں گے ایک شکل بنائیں گے تاک کہ ڈی ڈی 5 میں ٹار میں تاک کہ ہم اس کو ڈی کا ذریعہ فلیش کریں موبائل کے ساتھ اور جو سکرین لاکھ ہوگا وہ ریموو ہو جائے گا تو یہ جو میتھر ہے یہ بہت ہی ویلیو کا میتھر ہے یعنی کہ اس میں بہت ہی دیان لگانا پڑتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ حیکس ایڈیٹر پہ میں اگلا جو میتھر ہے وہ لے کے آنگا پورا ایک لیکچر ہوگا ہیکس کے بارے میں ہیکس کے ذریعے کسی بھی سامسنگ کی موبائل کا اس کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر تو اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگی تو مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک وہ میرے پاس تقریبا سامسنگ کی پڑی ہیں غالبا ایک ڈیڑھ جی پی میں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں لے کے آنگا جلد اور آپ کے لئے ایڈی بی انیبل فائلز ہیں وہ بھی لے کے آنگا تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ